کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح ہونا چاہیے یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے بلکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ تعالی ماں سے زیادہ رہم کرنے والا ہے انسان کے پر دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے سمی اللہ علمت حمیدہ اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے کہ لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی اب یہ دیکھیں نا یہ آیت وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ یعنی اس نے تڑب سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی ذر روان ترح راہیمین کتنی بیچارگی کتنی اس میں اللہ رب العالمین پر ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الرحیمین ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ریسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموف کی اور اس کی فیملی اسے واپس تھی اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسمائل کا زل کفل کا ہے جو آپ نے رکو ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آن ویڈز حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اور انہیں سب کو کہا کل من السابرین یہ سب کے سب جو ہے وہ سبر کرنے والے ہیں پھر زنون کا ذکر ہے اور سبحان اللہ ان کی اللہ کہتے ہیں فَنَادَ فِي ظُلُمَات یعنی اس نے ظُلُمَات میں سے اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا تَسْبْحَانَهَا اِنِّكُنْتُو مِنَ الظُّالِمِينَ اور اس کو عظم العظم بھی کہا جاتا ہے ایک عبایت کے مطابق عظم جو ہے یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرنا ہے بلکل ایسی ہے تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی اور اپنی آجزی کا اقرار کرنا ہے اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مان نو میٹر ہو یو آر نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا نو میٹر آپ لیٹسے دنیا کے بدبخترین انسان ہو لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے گویرہ بھائی کہ ایک تو ہیڈلس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی یہ بقاعدہ حضیز سے ثابت ہے یہ لو ہاں بلکل ہیڈلس سے مراد ہے جو لا پرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈلس ہے اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے یہ دو الگ چیز ہیں اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ گناہگار کی دعا نہیں سنتا اللہ نہیں سنتا اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈلس ہیں جس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا دعا کر رہا اور بس وہ کھانا پوری کے لیے اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایفیکٹ نہیں ہے اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے سمجھ اللہ علمیت حمیدہ اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا حدیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی what's the mindset علی بھئی اس میں دو چیزیں میں ذکر کروں گا پہلے تو میں یہ ذکر کروں جو آپ نے ذکر کیا یعنی بات کی ہے یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ mindset کی آنا چاہیئے انہیں ترمزی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا اللہ اس کو پورا کرے گا اور پھر آپ نے فرمایا یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اللہ تعالی کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے یعنی جب آپ heedless ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالی کوئی دینے کا آپ کو محتاج یعنی اللہ آپ کو محتاج نہیں ہے آپ کی دعاوں کا تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر heedless ہیں آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک attachment فیل ہو تو اس کے بعد اللہ تعالی ایسی دعا کو خاص طور پر اتنی اہمیت نہیں دیتے اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی یہ نہیں کرنی شک بھی ہے اور نہ صرف شک بلکہ آپ اتنا بودر بھی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یار بس ہمیں میں مانگ لیتا ہوں چلیں اللہ کو گیا پڑی ہے آپ کو satisfy کرنے کے اللہ نے آپ کو satisfy کر کے کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا تو یہ ایک conviction یہ ایک یعنی ایک strong feeling کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا اور ایسے mindset کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے جیسے کہ بعض ارمانی بھی کہا ہمارے اصلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح ہونا چاہیے یعنی جسے طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے بلکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ تعالی اللہ تعالی ماؤں سے زیادہ رہم کرنے والا انسان کے اوپر تو یہ تو ایک فلسفہ ہے دوسری بات علی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے ذکر کیا یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ confusion ہے دیکھیں ہمارے دین اسلام کی اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں میں اور آپ بھی کریں گے کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالی اسلام کی بہت سے احسانات ہیں ہم پر اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے کہ اسلام نے ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا آپ جتنے بھی ریلیجنز کو اٹھا لیں یہ جو ڈیمی گوڈز کا تصور ہے وہ کیا تصور وہ تصور یہ ہے کہ بھئی بھڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے یعنی آپ کو آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے آپ امپیور ہے اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس پورے فلسفے کا رد کر کے اور یعنی کتھولسیزم کی بات کرنے بھی آپ نے اپنی گناہ کو اپنے گناہ کو معاف کرے یعنی آپ نے اس کے لیے کنفیشن کا کونسپٹ ہے پارڈننگ کا پورا کونسپٹ ہے آپ نے ایک پریس کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے عجیب بات تو یعنی ڈیمی گوڈز کا تصور یہاں پہ سارا ہم نے اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے سوال کریں تو میں قریب ہوں اور میں ہر سننے والی کی دعا کو پکارا ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے اللہ سنتا ہے ان کی بھی سنتا ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو جتنے گناہگار ہاتھ لے کہ آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے اتنی طرح آپ کے اندر ہوگی مطلب ایک بندہ مومن ہے وہ آپ کے لئے دعا مانگ رہا ہے کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں ماند سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہوں یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوگے آجیز بھی ہوں گے آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں مہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے مجھے تو ایک جملہ یاد آگیا مغیرہ بھائی ایک سٹیٹس کے نیچے میرے ایک خاتون نے کومنٹ کیا اللہ ان کی مشکلیں احسان کریں بتا نہیں وہ کس غم سے اور کس کیا ایکسپیرنس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لئے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں کیا پتا آپ کی سن لیں اور یہ بہت کومن جملہ ہے that was very heart breaking اور یہ بڑا کوم بالکل آپ نے سہی کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے بچھی یا تو یہ سوچ ہے کہ مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں تو دو نہیں سوچیں غلط ہیں میرے والی صاحب بڑا زبدست کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا سبحان اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی محلت دے دے اس کو یہ بات پتا تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا تو فوراں مانگ لی یعنی اللہ اگر اتنا بڑا ہے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے اللہ کی صاحب نے کھڑا ہوا کہتا ہے میں نے صحیدہ نہیں کرنا اور ساتھی دعا بھی مانگ رہا ہے اللہ نے دعا قبول کر لی تو بھئی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی دنگو اللہ مافرے نہیں ہے نا تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ میں اس کو ایک اور انگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوت ہم سے پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بیلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ دیفنیٹلی دے گا اس بیلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بیلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں اس نے کہا بلکل نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جاننی مقیمت صلاتی یہ تو بڑی کومن دعا سب کرتے ہیں ربا نہ آتے نہ فید دنیا حسنہ یہ بھی کرتے ہوگے اس نے کہا کرتا ہوں ہدایت کی بھی کرتے ہو اس نے کہا کرتا ہوں جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو بلکل تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے فلانی سے شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں مجھے جنت مل جائے مجھے ہدایت پر رکھ ہے اللہ میری دنیا آخرت سے مار دے تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے ہدایت بھی چلی جائے اور ایسا ہوتا ہے اللہ معاف کرے آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ بیکار ہو جاتے ہیں لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو جس یقین سے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے اب دیکھیں نا آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے بلکہ ہم سب بے صبر ہیں اللہ ہم سب کو صبر دے but rest assured یعنی according to حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جیز نبیس نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو your lord is shy he is shy to return you empty handed شائنیس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کیا آرڈینس کچھ اور نہ شائنیس سے سمجھ گیا what is this expression ریس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بہت حیاء والے کرم والے یستحی اللہ کو حیاء آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یردہما صفرن کہ ان کو خالی ہاتھ پھول اٹھا دے تو یہ اتنا رحیم و کریم ہے اگر آپ نے وہ آداب اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں علی وعی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ ان کا لحاظ رکھیں تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن زن ہونا چاہیے پوزیٹیف اپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں یہ دعا میں نہیں قبول ہو گئی ہے اس کے بعد شک کرنا یہ ایک بری بات ہے یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی اللہ نے جو کہا اس کے بعد بھی کہ آپ شک کریں اس کا مطلب ہے کیا کر رہے ہیں آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں آپ اس کو قویسن کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں یہ بلکہ ایک نیگٹیو بات ہے تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہاں یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو